اسلام علیکم فرنس امید ہے آپ لوگ سب خریر ہستے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں ہم دیسی انورٹر کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے اس میں فنکشن کون کون سے ہیں خامیاں کیا ہیں کیا خوبیاں ہیں اور کون کون سے مسائل اس میں آ سکتے ہیں اور کیا یہ ہمیں اپنے گھر پر لگانا چاہیے ہے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم آج ڈسکس کریں گے اور آپ کو میں دیسی انورٹر اندر سے کھول کے بھی دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح کا ہے اور اس میں کیا کیا چیز لگیا اس سے پہلے یہ انورٹر کام کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈائیگرام بنا کے وہ جو میں نے آلری بنائی ہوئی ہے وہ میں دکھاتا ہوں کہ سٹپ وائز یہ انورٹر کس طرح کام کرتا اور مین میں اس کے پارٹس کون سے ہیں تو جناب یہ میں نے کچھ ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے اس میں تو میں آپ کو جو ہے وہ اسے ایک منٹ ذرا فل سکرین پہ کر لوں تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی ڈائیگرام ہے ٹیکس فارم میں جس میں آپ کو بتایا گیا کہ سولر انورٹر کے مین میں پارٹ کون سے ہے آگے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرتے ہیں انہیں تو اگر اس پیج کی حد تک دیکھیں تو سب سے پہلے سولر انپوٹ آتا ہے پھر ڈی سی لنگ کا پیسٹر ہے پھر آئی جی بیٹیز لگی ہیں پھر ایسی وولٹ فلٹر لگا ہوا ہے اور اینڈ پہ جو ہے وہ آؤٹپٹ لوڈ مل رہا ہے اور ان چیزوں کے علاوہ جو دوسری چیزیں لگی ہوئی ہیں ان میں جو ہے وہ بورڈ کو سپلائی جو دینے کے لیے وہ پاور سپلائی ہے اور مایکرو کنٹرولر ہے اور ایل سی ڈی ویگر ہے تو اب ان ساری چیزوں کو ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہیں کیا پھر ہم انورٹر کے اندر چلتے ہیں تو سب سے پہلی یہ سولر انپٹ جو ہم دیتے ہیں دیسی انورٹر کو اور اس کے بعد دیسی لنگ کا پیسٹر جو اس طرح کے ہوتے ہیں یہ لگے ہوتے ہیں دیسی لنگ کا پیسٹر جو ہیں وہ دیسی کرنٹ کو فلٹر کرنے کے کام آتے ہیں اور سٹور کرنے کے بھی کام آتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب دیسی سے پھر ایسی انورٹر لگے ہوتے ہیں جنہیں آئی جی بیٹیز بولتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں DC کرنٹ کو AC کرنٹ میں AC voltage میں convert کرتے ہیں یہ مختلف طرح کی ہوتے ہیں جو کہ heat sink کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے یہ heat sink کے اوپر IGBTs لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ DC کرنٹ کو DC voltage کو AC voltage میں convert کرتا ہے اور اس کے لعبہ AC voltage filter جو ہیں وہ بھی لگے ہوتے ہیں ان AC voltage filter کا مطلب جو کہ اس میں rippling ہوتی ہے repulse ہوتے ہیں repulse مطلب جو voltage اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور اس میں اس طرح کے کوئی noise آ رہی ہے تو اسے وہ filter کر کے کچھ بہتر form میں ہمیں AC voltage دیتا ہے وہ coil کی شکل میں بھی ہوتے ہیں coil بھی کام آتی ہے اور کچھ capacitor جو ہیں وہ بھی AC filter جو ہے AC filter کے طور پر کام کرتے ہیں جیسے یہ coil ہے یہ بھی AC voltage کو filter کرنے کے کام آتی ہے اس کے علاوہ add the end output voltage output load جو ہے وہ connect ہوتا ہے اب اس کے علاوہ جو additional چیزیں ہیں وہ motherboard جو ہوتا ہے ہمارے DC inverter اس کا motherboard اسے supply دینے کے لئے ایک board لگا ہوتا ہے ایک portion ہوتا ہے کچھ جو inverters ہیں اس کے اندر انہوں نے adapter رکھا ہوتا ہے جیسے laptop کا adapter ہے یا اس طرح کے دوسرے adapters ہیں تاکہ وہ اپنے main motherboard کو supply دے سکتا ہے جو کہ 12 سے 18 volt تک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک micro controller ہوتا ہے جس نے ساری چیزوں کو control کرنا ہے assess کر کے کب جو ہے وہ میں سپلائی بند کرنی ہے کب نہیں کرنی کب کیا کرنی اور اس طرح کی ساری چیزوں کے لئے micro controller بھی لگا چیزیں لگی ہوتی ہیں اور اس سے یہ بنایا جاتا چیزیں بھی ہلکی quality ہوتی ہیں that's why وہ عام جو دوسرے market میں برینڈ کے available inverter ان سے بہت سست ہے تو اب چلتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں اس انوائٹر ہے اس کے اندر کیا چیز موجود ہے تو ایک ترتیب سے دیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہوں جی دوستو اس کو کھول لیا دیکھ لیا اب یہ سامنے آپ کو pcb نظر آ رہا ہے اب میں اس کے main part سے آپ بتاتا ہوں یہ اس کی igpt ہے heat sink پہ لگی ہے یہ اس supply لگی ہوئی ہے اس micro controller کو board کو چلانے کے لئے لگی ہوئی ہے adapter supply لگی ہوئی ہے dc capacitors لگے ہوئی ہے ac capacitor یہ output پہ لگا ہوئی ہے یہ filtration کے لئے کام کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ac capacitor اور یہ filtration کے لئے لگے ہوئی جائے اس coil کا ایک اور بہت important role ہے میں ایک ترطیب سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ connector لگے ہوئے ہیں یہ والے یہاں پہ solar کی supply دی ہم نے اسے solar ہمارا جو ہے وہ DC capacitor میں آگیا اب capacitor کتنے لگے ہونے چاہیئے یہ ہم کسی next ویڈیو میں بات کریں گے فیلحال یہی ہے کہ capacitor ہمارا کیونکہ DC source ہے ہمارا جو DC capacitor یہ energy کو store کرنے کے لئے بھی کام کرتا ہے اور یہ torque load میں کافی helpful رہتا ہے torque load سے مطلب جب کوئی آپ motor چلاتے ہیں like water pump چلاتے ہیں تو start میں load بہت لیتی ہے جھٹکا زیادہ amperes کو cover کرنے کے لئے یہ capacitor جو energy store کی ہوتی ہیں وہ پھر جھٹکے load کو provide کرتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ DC line کے پر filter بھی use کرتے ہیں جیسے اسی line پہ filter لگ use کے ہونے capacitor اور قوائل اس لئے DC line پہ بھی filter use کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے solar panel سے آگے کافی لمبی line ہے ہماری wire لگی ہوئی ہے تو wire جو ہے ہو سکتا اس میں کچھ losses ہو اس کی quality ہو سکتا کم ہو تو اس میں ripple بنتے ہیں ان ripples کو ختم کرنے کے لئے filter لگا جاتا ہے اکثر لوگ اب اس کے بعد یہ کچھ resistance لگی ہیں 5 watt کی یہاں پہ 2 سے 3 resistance لگی ہوئی ہیں یہ resistance بھی DC line پہ لگی ہوئی ہیں ان میں سے جب current flow ہوتا ہے تو آگے یہ بہت ہی milli volts بنا کے تو ان boards کے different components کو رن کرنے کے لئے جو ہے وہ بہت ہی milli volts provide کرتے ہیں ایک بات ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے جتنے بھی section ہیں وہ کافی important ہیں ہر section اپنے جگہ پہ اپنا role play کر رہا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ interconnect بھی بڑھ کے imported اس میں دو ائیسی یوز کیے گئے ایک LM 308 اور LM 393 ہیں یہاں پہ سگنل کے لئے یوز کی ہوتے ہیں تو ان دونوں ائیسی کے طرح مائکرو کنٹرولر کو سگنل جا رہا ہوتا جو ہمیں سکرین پہ شو ہوتی ہیں different information مائکرو کنٹرولر شو کرتا ہے اب ڈی سی سے جب ہم آگے آئیں تو ہمارے پاس یہ آئی جی بیوٹیز ہیں آئی جی بیوٹیز بہت امپورٹن روی پلے کرتی ہیں اس انوائٹر میں اگر اس میں چار آئی جی بیوٹیز لگے ہیں تو اس میں دو ہائی ووٹیز کے لیے ہوں گے اور دو لو ووٹیز کے لیے ہوں گے یہ سارے پار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو ہے وہ اپنا 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 روی پلے کرتے ہیں یہ کچھ نیٹ ورک کمپونٹ ہے کچھ سپلائی کے لیے لگے ہیں اور کچھ ویسے سیگنل کو بوسٹ کرنے کے لیے کچھ لو کرنے کے لیے یہ اپریشن اپریفائر بوسٹ کرنے کے لیے تو یہ اس طرح کچھ بور بنا گیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم کہ کون سا پارٹ کیا کرتے تو مین مین سیکشن جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے اب جناب ڈیسی سپلائی ہو گئی LM 358 کا ایک اور کام ہوتا ہے یہ اس آئی سی کار یہ two سائی ڈی ہوتی ہیں دونوں سائی ڈی جی جی سا ور کر رہا ہوتا ہے LM اس کی output پہ لگی ہے اگر short circuit ہو جائے تو اسی micro controller جو 393 میں لگا ہوگا وہ اسے micro controller کو instructions دے کہ short circuit ہوگا تو یہ board جو ہے اسے shut down کر دیں اس میں کوئی temperature کو maintain کر نے کے لئے sensor کو اس board میں نہیں لگا ہوا آم تا temperature جو ہے heat sink کے temperature کو monitor کرنے کے لگا گیا ہوتا ہے اور اسی temperature controller کو fan کے ساتھ لگا گیا ہوتا ہے تاکہ fan اپنی speed کم زیادہ کر سکے تاکہ board جو ہے وہ اس کا زیادہ temperature زیادہ نہ ہو جائے یا heat sink کا temperature زیادہ نہ ہو جائے igbts کا temperature زیادہ نہ ہو جائے اب اس کے لگا جو next ہے جناب اچھا اس میں sensor میں لگا ہو تو اس میں دو پنکھیں جو آٹو لگائیں جیسے power ہم on کریں گے تو دو پنکھیں آٹومیٹکلی چال جائیں گے اور وہ چلتے رہیں گے اچھا فین کے continue چلنے سے فین 24 گھنٹے چلنے سے جو ہے وہ dust جو ہے بہت زیادہ بورڈ کے پر اکٹھی کر دے گے نمی کے موسم میں بارشوں کے موسم میں جو ہے وہ نمی پھر اس بورڈ کو distort کر دے گی اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں جتنے بھی کمپونٹ لگیں ان کو زنگ لگنے کا خطرہ ہو جاتا ہے اب آؤٹپٹ والا جو حصہ ہمارا آؤٹپٹ کے پر یہ ایک فیلٹر لگاوا ہے کپیسٹر ایسی کپیسٹر ہے اور یہ کوائلز ہیں تو یہ بھی ایسے فیلٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں ابھی دونوں کوائلز جو ہیں وہ سیریز میں لگی ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک فنکشن تو فیلٹریشن والا میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرا فنکشن جو ہے جب ہمارا تارک لوڈ والا سسٹم کو اس میں آؤٹپٹ پر ہمارے ہم لگاتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہماری کافی ہیلپ کرتی ہیں اور تارک لوڈ کو برداشت کرتی ہیں یہ فیلٹر بہت امپورٹنٹ ہے ایسی کپیسٹر جو ہے وولٹیج کو سموت کرنے کے لئے لگائے جاتا ہے اگر یہ نہ لگا ہو یا خراب ہو جائے تو آگے جو بل اوگرہ یا کچھ اور امپلائنسیز ہیں تو وہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے میں سمجھا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ٹکنیشن ہیں جنہیں نے اس بورڈ کو دیزائن کیا اور اس پہ محنت کی اور مارکیٹ میں لے کے آئے ساری کاؤسٹ نکالنا اور ان ساری چیزوں کو سیٹ کرنا اسے دیزائن کرنا پی سی بی کو دیزائن کرنا یہ ان کی کافی محنت اس پہ لگی ہے اور اس کام کے لئے انہیں جو ہے وہ ورلڈن کہنا چاہیے ہے اور آن یوزر جو نا مطلب کم پیسوں میں جو تھوڑا سا زیادہ ہیوی جو ہے وہ انوائٹر لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے بڑا جو ہے فائدہ مند یہ ثابت ہے اور یہ بغیر بیٹری کے بھی چلتے ہیں اور بیٹری سے جو ہے وہ ایک طرح کی جان چھوپ گئی ہے عام طور پر بیٹریز جو ہم وزیاد زیادہ ایک سال یا دو سال چلتی ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں تو یہ انوائٹر بغیر بیٹری کے بھی چلتے ہیں تو یہ کافی بہتر چیز ہے جو ہم بغیر بیٹری کے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں فائدہ تو ہیں کہ لو کاسٹ ہے اب نقصان کیا ہے نقصانات اس میں جو موسٹلی کمپلین دیکھی گئی ہے پچھلے سیزن میں ایک دو سالوں میں اب جو موسٹلی کمپلین دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لگانے سے کیمرے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے دیویا ڈسٹر بھوجاتا ہے LCDs یا LEDs جو ہیں وہ بھی ٹھیک ورک نہیں کرتے سیٹلائٹ رسیور جو ہے ایڈیشن دینا وغیرہ وہ پروپر کام نہیں کرتا وہ ڈسٹر بھوجاتا ہے مپائل کے جو چارجر ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں وہ بھی پروپر کام نہیں کرتی مطلب پروپر جلنے کا خطر ہے اگر وہ مپائل چارج کریں گے آپ تو وہ اس کا پروپر ٹچ جو ہے مطلب اگر آپ نے اس کے ساتھ مپائل فون چارجنگ پر لگا کے اسے استعمال کر رہے ہیں تو اس کا ٹچ پروپر کام نہیں کرے گا اس کی جو آؤٹوٹ ہے وہ پور سائن ویو نہیں ہے لیکن کافی جو کارکر حضرات ہیں انہوں نے اسے کافی بہتر کر دیا یہ کنٹرولر اٹھائیس پین کا کنٹرولر ہے یہ اٹھائیس پین کا مائکرو کنٹرولر اس میں یوز ہو رہا ہے یہ ایک بٹ کا کنٹرولر ہے اور زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ اس مائکرو کنٹرولر کی وجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ اس میں پروگرامنگ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پاپر نہیں کی گئی دوسرا یہ کہ اس کی وجہ یہ اٹھ بٹ کا ہے کوئی بڑا پروگرام ہم لکھ بھی نہیں سکتے اس میں اونلی اٹھ بٹ کا ہے اچھا اب مائکرو کنٹرولر کے لابہ ایک مائکرو کنٹرولر اور مائکرو کنٹرولر اور مائکرو کنٹرولر جو مائکرو کنٹرولر اس کی جگہ لگے گا وہ پیور سائن ویو جو ہے وہ آپ کا انوائٹر جو پیور سائن ویو میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہ جتنے میں نے مسائل بولے تھے سکیورٹی کیمرہز کام نہیں کرتے LCD موبائل فون اور اس طرح کی جو حساس چیزیں ہیں سنسریف چیزیں وہ کام نہیں کرتے وہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں گے مجھے کافی سارے جتنے الیکٹریشن ہیں جنہیں نے لوگوں کے گھروں نے انسٹرال کیا ہے تو یہ سارا جو فیڈ بیک ہے یہ ان کی طرف سے ہی آیا ہے کہ سکیورٹی کیمرہز کام نہیں کرتے LCD کام نہیں کرتے دیشن ٹینا کو جو ریسیور ہیں وہ پروپر کام نہیں کرتے اور بلپ جو ہیں وہ ڈسرائب رہتے ہیں تو اس طرح کی کافی کچھ ہاں اس میں ایک چیز جو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ ہیوی لوڈ جیسے آپ وارٹر پمپ آگروں میں وارٹر پمپ لگاتے ہیں وارٹر پمپ چلانے کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور واشنگ مشین وگرہ چلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ کبھی بھر کمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کے پر ایسی چلائیں آپ اس کے پر فریج چلائیں کتی طور پر اس پر ایسی اور فریج وگرہ ایسی ڈیو وگرہ نہیں چلائیں ادرہیز آپ کو ایک پرابلم ہوگا ہاں وارٹر پمپ چلالیں ٹھیک ہے جناب اور اس کے علاوہ وارٹر پمپ کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے گھر میں واشنگ مشین ہو سکتی ہے یعنی کے جو موٹر والی چیز ہے جو لوکلی موٹر وائننگ والی چیز ہے وہ آپ اس پر چلا لیں وہ گزارا ہو جاتا ہے وہ گزارا کر بھی جائے گا سو یہ ایک جنرل انٹرڈکشن تھا اس دیسی انویٹر کے بارے میں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ یہ کس طرح جو ہے وہ آپ اسے اگر خریدنے کا پلان ہے تو آپ اسے پراپر یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہوں کہ آپ اسے ہر طرح کے گھر لوگ استعمال کی چیزوں پر استعمال نہیں کر سکتے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے ہاں دو چار مین لوڈ جو ہے وارٹر پمپ ہو گیا اور ہاں اگر آپ کو یہ کاریگر ہے الیکٹیشن ہے تو اس پر ڈریل چلا لیں اور اس طرح کی اور ٹول چلا لیں جس کے اگر موٹرز بغیرہ استعمال ہوتی ہیں تو اس کے لیے یہ بہتر ہے اور اس کے ساتھ بیٹری بھی نہیں لگتی اور یہ ہے بھی سستہ مارکٹ میں سو تو آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اسے استعمال کرنا یا نہیں کرنا آپ مجھے کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کے دوست کے پاس کسی کے پاس اس طرح کا انویٹر موجود ہے اور اس کی ورکنگ کیسی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی دیسی انویٹر کے بارے میں کچھ اور ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ یہ جو مارکٹ اس وقت بھری پڑی ہے ان دیسی انویٹر سے تو مجھے مجھے ذرا احتیاط کریں اور انہیں ہر چیز کا پتہ ہو تاکہ وہ پرچیز کرنے سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے یہ دیسی انویٹر لینا ہے یا کہ پروپر جو ایک پیور سائن ویف انویٹر ہے جس میں اس طرح کی کوئی پروپلم نہیں آتی وہ لینا ہے تو ہوپسو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے جو ہیں فرنس ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا